بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی جادہ فاطمیہ شارعہ عام نہیں دلِ نجس میں سمائی کبھی نہ حبِ علی کہ یہ بہت ہی نفاست بسند ہوتی ہے نہ خبیص ذہنوں میں آتی ہے نہ خبیص شجروں میں آتی ہے طہارت شرط اول ہے ولایت علی کے لیے اس کی پہلی مبلغہ کا نام ہے فاطمیہ تزہر لوگ کہتے ہیں خجورے مانگنے گئی تھی مسرک سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں کس بات نے شیعہ کیا وہ کہے گا زہرہ کے حق مانگنے میں پتہ چلا خجورے مانگنے نہیں گئی تھی تجھے علی و علی اللہ پڑھانے کے لیے گئی زیادہ طویل مسائب نہیں کبل و قابہ تشریف فرمائے ان کی نالہن سے دعا حاصل کرنے کے لیے خیرات لینے کے لیے بادشاہ سے دو فکریں پڑھ کے بلکل اجازت لے رہا ہوں علی پر چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ اس نے علی و علی اللہ پڑھا اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں گوا اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی پھیری لگاتا تھا مٹھائی بینچتا تھا تاس لے جنا گلیوں میں پھیری جتھے راش ویکھنا ہوتے کھلو وہ کہتے ہیں مجلس کا راش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گئے جب تقدیر بدلنے لگے جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی میں نے اسے دو روپے کی مٹھائی دی بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں کہتے ہیں اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی زاکر نے پڑا زہرہ خالی واپس آگا محمد کی بیٹی خالی واپس آگی کہتے ہیں مجھے تان بطن میں آگ لگ گئی کہ زاکر جھوٹ ہوتا ہے وہ رسول کا شہابی وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی آسکتی کہتے ہیں میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑا پورا رستہ میں جو میرے دیل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹ ہیں کہتے ہیں گھر میں میں نے قدم رکھا سامنے روٹی ہے اسے روٹی اٹھا گئے کہتے ہیں میں نے پہلا لکمہ موں میں رکھنے لگو پتہ نہیں میرے دیل میں کیا خیال آیا کہیں گئی نہ ہو اللہ مانیے مجلس دیمینس کو ہو جناب زہرہ کے مسائب میں جو تم ہائے کرتے ہو یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا جب کوئی بھی حشین کی ماں کا ذکر کرے بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہی ہے کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرہ اگر میں دربار میں ہوتا ہوں مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے میں مجمع میں کھڑا ہوگی کہتا ہے لوگو حیاء کرو زہرہ سوچی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتا ہے کہتا ہے میں نے روٹی وہیں چھوڑی میں گھر آگیا بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہے کہتا ہے میں گھر آگیا گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا روٹی چھوڑ کے کھانا چھوڑ کے مسجد میں آگیا کہتا ہے مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا ہے میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جائے کہتا ہے جل جادی میں نے وضو کیا اور مولوی کے سامنے آکے بیٹھ گئے اس نے دو لفظ کہے ہیں وہ دو لفظ توجہ سے سن گئے ذہن میں رہے انپار بندہ ہے مزدور بندہ ہے رسول کی بیٹی کا سن کے ترپا ہوا ہے بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی پہلی دفعہ پہنچی تو ترپ گیا سامنے آگے اس نے قرآن اٹھایا مولوی کے سار پر رکھ پہلے لفظ کہتا ہے مولی صاحب میں پڑھا لکھا کوئی نہیں مولی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی میرا دل بڑا پریشان لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں پڑھا لکھا میں ہوں نہیں یا کہنا ہاں یا کہنا نا لمبی بات میں بھی نہیں کرتا لمبا جواب تو بھی نہ دیں جو تعدے علم جو میں مولی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ ہاں کہہ دیں یا ناں کہہ دیں سوال گین کے میں نے دو کرنے اس کا پہلا سوال کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہر دربار میں حق مانگنے گئی تھی وہ کہتے ہیں مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے اتا رہا سامنے رکھے کہتے ہیں تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا کہتے ہیں میں بڑا دکھی تھا میرے آنسوں لکلیں میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا محمد کی بیٹی کا پوچھا ہے اللہ تیری حائل قبول کرے حسین کی ماں تیرے ماتم سے ناظر مقصد مشہ نے تو تک بات پہنچ جائے رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے اس نے کہا ہے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا اس نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے سار پر رکھا مولوی کہتے ہیں گئی تھی کہتے ہیں اس نے کہا گئی تھی میرے سینے میں آگ لگ گئی میں نے دل میں دعا مانگی اللہ کا قرآن اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو کہتے ہیں میں نے پوچھا آخری سوال خالی واپس آئی ہے حق لے کر گئی مولوی کہتے ہیں حق بندہ نہیں تھا کہتے ہیں لمبا جواب نہ دے میں نے تجھے کہا ہے یا ہاں کہے یا ناں کہے مولوی نے کہا خالی واپس آگئی روگی کہتے ہیں اللہ کا قرآن کے بارے آت کے بعد میں شیئے ہو مولوی کہتے ہیں تو کافر ہو گیا ہے کہتے ہیں کافر بھی بے ہو گیا ہو میرے دروازے پر دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا یہ کیسے مسلمان تھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی چار گھندے تک کہ چہری میں کھڑی رہی ایک ایک چہرہ دیکھتی رہی آواز دیتی رہی حیاء کرو محمد مصطفیٰ کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی محمد مصطفیٰ